اللہ نے بلی کو کیوں اور کب پیدا کیا جب دفاہ نے نو آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے کو سوار کر لیا اس کشتی میں چوہیں بھی بہت موجود تھے اور چوہوں نے بہت زیادہ بچے دے دیئے تھے جس سے پوری کشتی چوہوں سے بھر گئی اور کئی چوہیں لکڑی کو کاٹنے لگ گئے تو پھر حضرت نو علیہ السلام نے پرشان ہو کر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے نو شیر کی پشت پر ہاتھ پھیرو تو حضرت نو علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو شیر کو چھینک آئے اور اس کی ناک سے ایک نعرہ اور مادہ بلی نکل کر باہر آ گئی جنہوں نے کشتی میں موجود چوہوں کو کم کر دیا اس طرح اللہ نے بلی کو پیدا کیا